بھائی عزیزوں میں چار مصر اور پیش کرتا ہوں کہ وہ مرادوں کے گوھر دامن میں بھر لے جائیں گے وہ مرادوں کے گوھر دامن میں بھر لے جائیں گے آئے ہیں جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے وہ مرادوں کے گوھر دامن میں بھر لے جائیں گے آئے ہیں جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے وہ محفل مولا میں میں یہاں رات بھر جاگہ کیا وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے میں فلے مولا میں میں یہاں رات بھر جاگہ کیا ماں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے ماں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے بس ایک مطلع اور ایک شعر سنا کے اور شاعر بڑا عجیم شاعر آپ کی مقدس سمادوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آپ کی سمادوں کو بیدار کر رہا ہوں اس شاعر کے لیے جو ایک مطلع اور ایک شعر بڑا قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں کہ دیکھئے گا کہ نئے خنجر نئے تلوار ہونے کو ترستے ہیں نئے خنجر نئے تلوار ہونے کو ترستے ہیں میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں نئے خنجر نئے تلوار ہونے وخار بھائی مصر ارگئے گا کہ نئے خنجر نئے تلوار ہونے کو ترستے ہیں میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیس پہ مولا جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیس پا مولا وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیس پا مولا وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں میں حرف التماس لے کر ہاری زور ہوں برادر عزیز شہر اہل بیت علی جناب زیشان حیدر صاحب چکے تشریف لائیں بارگاہ مولا میں اپنے خراجی اخیدت پیش ہوں جو بھی قطعت سرکار امیر کے ذہن میں آئے جاتے ہیں وہاں بھی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں ایک سلوات بھیج دیاں فضلات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک سلوات اور بھیج دیاں فضلات خطہ حاضر کرتا ہوں کہ بہت کٹھن ہے ولایت کی رہ گزر زیشان بہت کٹھن ہے ولایت کی رہ گزر زیشان یہاں وجود کو پرچھائیوں سے خطرہ ہے بہت کٹھن ہے بہت کٹھن ہے ولایت کی رہ گزر زیشان یہاں وجود کو پرچھائیوں سے خطرہ ہے اور علی کے حق کی گواہی بنا گئی یوسف علی کے حق کی گواہی بنا گئی یوسف کہ آج مجھ کو میرے بھائیوں سے خطرہ ہے علی کے حق کی گواہی بنا گئی یوسف یہاں وجود کو پرچھائیوں سے خطرہ ہے اور علی کے حق کی گواہی بنا گئی یوسف کہ آج مجھ کو میرے بھائیوں سے خطرہ ہے یہ بھی قطع سمات فرما لیں کہ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو حلال بھائی اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو کہ حقیقت اپنی بتا دو کہ ابھی راز ہو تم اگر کہا ہے سلونی اگر کہا ہے سلونی اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم اور تمہارے سجدوں کی عظمت بباد پھر ہوگی بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم تمہارے سجدوں کی عظمت بباد پھر ہوگی تمہارے سجدوں کی عظمت بباد پھر ہوگی آوے 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 کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم اور تمہارے سجدوں کی عظمت بباد پھر ہوگی بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم ایک مطلع اور دو تین شیر یہ بھی یاد آ رہے ہیں مطلع غدیر کے پس منظر میں ہے صدف بھائی 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 ارز کرتا ہوں کہ گوھر صدف میں رسول امین چھوڑایا گوھر صدف میں رسول امین چھوڑایا علی کے ہاتھ میں خالق دین چھوڑایا گوھر صدف میں رسول امین چھوڑایا گوھر صدف میں رسول امین چھوڑایا علی کے ہاتھ میں خالق دین چھوڑایا علی کے ہاتھ میں خالق دین چھوڑایا اور یہ میرا تجربہ ہے ذاتی حاضر کر رہا ہوں آپ کی سماتوں کے حوالے کہ گوھر صدف میں رسول امین چھوڑایا علی کے ہاتھ میں خالق دین چھوڑایا کہ یہ اور بات پلٹنا پڑا نجف سے مجھے یہ اور بات پلٹنا پڑا نجف سے مجھے درِ علی پہ میں اپنی جبین چھوڑ آیا وہ ہر صدق میں رسولِ امین چھوڑ آیا وہ ہر صدق میں رسولِ امین چھوڑ آیا علی کے ہاتھ میں خالق قدیم چھوڑایا یہ اور بات پلٹنا پڑا نجف سے مجھے درِ علی پہ میں اپنی جبین چھوڑایا درِ علی پہ میں اپنی جبین چھوڑایا اور سجا کے نام لبوں پر میں آپ کا بحلول سجا کے نام لبوں پر میں آپ کا بحلول جہاں سے گزرا ہزاروں ذہین چھوڑایا سجا کے نام لبوں پر میں آپ کا بحلول سجا کے نام لبوں پر میں آپ کا بحلول جہاں سے گزرا ہزاروں ذہین چھوڑایا یہ شعر الکس ہو گیا سن لیجئے سلسلے کا آخری شعر کہ جہاں سے گزرا ہزاروں ذہین چھوڑایا کہ میں مر گیا رہا جاری عبادتوں کا سفر صدب بھئی کہ میں مر گیا رہا جاری عبادتوں کا سفر ازا کے فرش پہ میں جانشین چھوڑایا میں مر گیا رہا جاری عبادتوں کا سفر ازا کے فرش پہ میں جانشین چھوڑایا ازا کے فرش پہ میں جانشین چھوڑایا ازا کے فرش پہ میں جانشین چھوڑایا ایک سلوات بھیج دیا آپ امیر صاحب کی زمین تھی تھوڑا سا عریب بدل گئی ہے بس حاضر کرتا ہوں کہ اتر رہا ہوں میں فرش ازا کے زینوں سے کہ اتر رہا ہوں شان بھائی کہ اتر رہا ہوں میں فرش ازا کے زینوں سے کہ آج ملنا ہے مجھ کو فلک نشینوں سے اتر رہا ہوں میں فرش ازا کے زینوں سے اتر رہا ہوں میں فرش ازا کے زینوں سے کہ آج ملنا ہے مجھ کو فلک نشینوں سے کہ آج ملنا ہے مجھ کو اتر رہا ہوں میں فرش عزا کے زینوں سے اتر رہا ہوں میں فرش عزا کے زینوں سے کہ آج ملنا ہے مجھ کو فلک نشینوں سے کہ آج ملنا ہے مجھ کو فلک نشینوں سے یہ الگ کا شعر سلام سے یہ پہلے سن لیجئے کہ اتر رہا ہوں میں فرش عزا کے زینوں سے کہ آج ملنا ہے مجھ کو فلک نشینوں سے کہ لباس کتنے ہی بدلے بطول کا قاتل اتر رہا ہوں میں فرشِ ادا کے زینوں سے کہ آج ملنا ہے مجھ کو فلک نشینوں سے کہ لباس کتنے ہی بدلے بطول کا قاتل لہو ٹپکتا ہی رہتا ہے آستینوں سے لباس کتنے ہی بدلے بطول کا قاتل محبت نوازش سرم کہ لباس کتنے ہی بدلے بطول کا قاتل لہو ٹپکتا ہی رہتا ہے آستینوں سے اور چراغ گل جو کیا جوہرین خیمے کا چراغ گل جو کیا جوہرین خیمے کا کچھ اور پھوٹ پڑی روشنی نگینوں سے چراغ گل جو کیا لباس کتنے ہی بدلے بطول کا قاتل لہو ٹپکتا ہی رہتا ہے آستینوں سے چراغ گل جو کیا جوہرین خیمے کا کچھ اور پھوٹ پڑی روشنی نگینوں سے کچھ اور پھوٹ پڑی روشنی نگینوں سے کچھ ریایتیں ہیں سمات فرمالیں کہ شکست کھا گئیں لمحوں میں ظلم کی صدیان کہ شکست کھا گئیں لمحوں میں ظلم کی صدیان ہوا جو سامنا ازغر کے چھ مہینوں سے شکست کھا گئیں لمحوں میں ظلم کی صدیان ہوا جو سامنا ازغر کے چھ مہینوں سے اپنا پسندیدہ شیر اس سلام کا کیونکہ یہ میرا بہت بڑا کرب ہے میرا بہت بڑا درد ہے جو میں اکثر محسوس کرتا ہوں جب لوگ تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کربلا کو ڈسکس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق کربلا آدھا کر رہے ہیں جب میں ایسا منظر دیکھتا ہوں تو بڑی تکلیف سے گزرتا ہوں اس تکلیف کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے سمات فرمائے ایک سلوات بھیج دیں کہ چراغ گل جو کیا جہرین خیمے کا کچھ اور پھوٹ پڑی روشنی نگینوں سے شکست کھا گئیں لمحوں میں ظلم کی صدیان ہوا جو سامنا ازغر کے چھ مہینوں سے آئیے بلال بھائی تشریف لائے ایک سلوات آپ حضرت ملگل کر دیں کہ شکست کھا گئیں لمحوں میں ظلم کی صدیان ہوا جو سامنا ازغر کے چھ مہینوں سے کہ اتش کے خیموں میں جا کر ٹھہرنا پڑتا ہے اتش کے خیموں میں جا کر ٹھہرنا پڑتا ہے دکھائی دیتی نہیں پیاز دوربینوں سے دکھائی دیتی نہیں پیاز دوربینوں سے دکھائی دیتی نہیں پیاز دوربینوں سے اور سلام شاہ کو بھیجا یزید کو لانت سلام شاہ کو بھیجا یزید کو لانت میں باخبر ہوں مودت کے سب قرینوں سے سلام شاہ کو بھیجا یزید کو لانت میں باخبر ہوں مودت کے سب قرینوں سے میں باخبر ہوں مودت کے سب قرینوں سے ہیں بے مثال خلائق میں شاہ کے انصار کیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے کہ ہیں بے مثال خلائق میں شاہ کے انصار وغرنا نیزے کہیں ٹوٹتے ہیں سینوں سے ہیں بے مثال خلائق میں شاہ کے انصار ہیں بے مثال خلائق میں شاہ کے انصار وغرنا نیزے کہیں ٹوٹتے ہیں سینوں سے آخری شعر جس شعر نے اس تمام شعر کہنے کی تحریک پیدا کی کہ وغرنا نیزے کہیں ٹوٹتے ہیں سینوں سے کہ قریبِ کرب و بلا کیا پہنچ گئے ہم لوگ قریبِ کرب و بلا کیا پہنچ گئے ہم لوگ لہو کی آنے لگی ہے مہک پسینوں سے لہو کی آنے لگی ہے